اسلام علیکم پی ٹی وی نیوز لاہور سٹوڈیو سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درحقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف عمر خان خبریں کافی ساری کٹھی ہو گئی ہیں جن پر تجزیہ بہت ضروری ہے پہلا تو وزیراعظم پاکستان نے عمرہ کیا ہے یعنی سعودی عرب کا دورہ بھی کیا ہے اور جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی بہت ساری بڑی اچھی خبریں پاکستان کے لیے باہر آ رہی ہیں تو یہ بھی ایک تجزیہ کرنے والی خبر ہے بلکہ پاکستان کے لیے اس وقت یہ سب سے بڑی خبر ہے معاشی حوالے سے دوسرا جو ہمارے پاس دوسری خبر ہے دوسری خبر بھی اسی ہماری معاشی ترقی کے حوالے سے ہے وہ وفاقی وزیر اقتصادی امور آہد چیما صاحب نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے جو ایشن ڈویلمنٹ بینک نے اپنی آوٹلوک رپورٹ جو ہے اپریل ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی فور کی جو جاری کیا ہے اس کے مطابق پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں اس پر بات ہوگی تیسرا جو موضوع ہے وہ ہمارا افغانستان ہے ظاہر ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کچھ پریشانی ہے ہمیں افغانستان کی طرف سے وہاں پر بھارت کیا کر رہا ہے اور افغان حکومت کے ساتھ بھارت کے جو وفود جو ہیں وہ مختلف اجنسیوں کے وہاں مل کر جا کر آخر کیا تانہ بانہ بن رہے ہیں اس پر بات چیت کریں گے اور چوتھا جو موضوع ہے فلسطین سے اسرائیل نے اپنی بہتر فوج جو ہے وہ واپس بلالی اور اچانک بلالی ہے اور اس میں صرف ایک برگیڈ جو فوج ہے وہ رکھی ہے جو ڈیوائیڈ کرتی ہے فلسطین کو دو حصوں میں غزہ کو دو حصوں میں بانٹی ہے تو کیا یہ ایک ٹریپ ہے یا ایک شکست کا سامنا ہے یہ چار بہت اہم موضوعات ہیں جس میں انٹرنیشنل ڈیلیشنز بھی آتا ہے اور پاکستانی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے یہ چار چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ان چاروں موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مبشر بخاری صاحب موجود ہیں تینکیو مبشر صاحب وزیراعظم کا سعودی عرب کا دورہ ہی کہتے ہیں عمرہ تو انہوں نے کاری لیا وہ عمرہ بھی دورے جیسا ہی تھا بڑا پروٹوکول ملا جو ہوتا ہے پہلا دورہ تھا کسی بھی ہمارے وزیراعظم کا یعنی اپنے کسی وزیراعظم کا تو نہیں انہی وزیراعظم کا اپنے الیکٹ ہونے کے بعد تو کیسا دیکھتے ہیں کیسا رہا دورہ بہت فروٹ فول رہا عمرہ تو چلیں انہیں سعادت نصیب ہوگی لیکن بنیادی طور پر یہ دورہ سرکاری نویت کا تھا اور اسی میں پھر بلکہ شدید سرکاری نویت کا تھا کیونکہ اس وقت جو دنیا بھر کی ریپورٹس آ رہی ہیں فینینشل ریپورٹ فسکل ریپورٹ سباب پاکستان سارے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنبی علی پاکستان کا پھر وقت جو سروائیول ہے اور دارومدار ہے ایکانومی وائز فینینشل سروائیول جو ہے دوست ممالک اور انٹرنیشنل ڈونرز پلس بارورز پہ ہے تو اس میں ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ سعودی عرب ہمارا دوست جب بھی مشکل آتی ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ دورہ اس سلسلے میں ہوا اور اس میں ایک بڑی کامیابی ہوئی لیکن اس میں ایک ٹویسٹ ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے وزیراعظم اس دفعہ منتخب ہونے کے بعد پہلا ہمارے اکثر وزرائعظم جو ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے تو وہ سعودی عربی جاتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے یا سعودی عرب یا چینہ پہلا دورہ ہوتا ہے اس میں اس دفعہ یہ ٹویسٹ ہے کہ ہم وہ مخالفین تو جیسی بھی باتیں کرتے رہے ہم نے تو جو سیریس بات ہے جو صحیح اور سنجیدہ بات ہے وہ کرنی ہے کہ ہمارا جو معاملہ تھا کہ اس دفعہ ہم کوئی پیسے مانگنے نہیں گئے ہم انہیں انکریج کرنے گئے کوئی بتانے گئے کہ ان ان جو شباجات میں آپ جو ہے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں سعودی عرب یو اے ای اصل ہماری مشکلات جو ہیں وہ اسی طرح حل ہوں گی کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہ دیں آپ آکے سرمایہ کاری کریں ہم سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا محول جو ہے وہ فرام کریں آپ نے بلکل بلکل بجا آپ نے اس ٹویسٹ کی بات کی اور یہ بات آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی کی ٹویسٹ نہیں ہے بلکہ آل ٹوگیدر چینج ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بلکل بلکل چینج ہوئی ہے یہ پیرڈائم شفٹ جیسے آپ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو ایڈ آتی ہے وہ پی نٹ ہے اور ایڈ ہماری معاشی مسائل حض نہیں کر سکتی کب تک ہم صرف مارک نہیں کھائیں گے اور ادروائز ہماری جو ایمیج ہے نا اس پر بہت بڑا سٹین لگ جاتا ہے ایڈ لینے کی صورت میں تو یہ اچھی شفٹ ہے کہ وہ ایڈ نہیں ٹریڈ والا جو پی ڈی ایم آئی تھی تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اب سعودی عرب کیوں جاتے ہیں تمام لوگ سب سے پہلی بات سب سے قریبی دوست دوسری بات یہ کہ ادھر سے آپ کو نو نہیں ہوئی کبھی بھی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھئے تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹو پوائنٹ سیون میلین پاکستانی ادھر رہتے ہیں اور فارن ریمیٹنسز بھی سب سے زیادہ سعودی عرب سے آتی ہیں خلید کے ممالک سے ہی زیادہ سعودی عرب تو یہ ڈیٹا جو میں آپ کو دے رہا ہوں سٹیٹسٹکس ٹو پوائنٹ سیون میلین یہ مطلب ہائی ایس لیول ہے خلیدی ممالک میں اور وہ سارے پاکستان بھیجتے ہیں جس کا ہماری ایکانومی کو پائدہ ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اس دفعے جو فائیو بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کیا اگریمنٹ کیا ہے یہ ابھی یہ سمجھئے کہ یہ شروع ہے ابتدا ہے انڈرسٹینڈنگ کی ہے انڈرسٹینڈنگ ابھی کی ہے اور یہ ابتدا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نگران حکومت ہی اس وقت ہم نے اپنا گوادر میں جو ریفائنری پاکستان کی ہے اس پہ چار ہماری جو آئل کمپنیز ہیں پاکستان کی پی ایسو سمیت انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا اور اس میں سعودی عرب اور اس کے علاوہ سعودی عرب انٹرسٹڈ ہے ہماری بلو چپ جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کو پرچیز کرنے میں اور وہ وقت آنے پہ دیکھیں اس میں ائرپورٹس کی بات بھی ہے اس میں قطر بھی انٹرسٹ لے رہا ہے اس میں یو اے بھی انٹرسٹ لے رہا ہے لیکن سعودی عرب کو ہم ذرا فوکس کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے نگران دور حکومت میں اس وقت کے وزیراعظم کاکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پچاس بلینڈ ڈالرز کی جو ہے وہ انویسمنٹ صرف سعودی عرب سے آئے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا کہا اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ اس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی جو انہوں نے کانسل بنائی یہ بڑی ہے نہیں ایک اور بات میں وہ بات آگے لے کے بڑھتا ہوں مارچ میں آرمی چیف بھی بانگ گئے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اسی دورے کے حوالے سے وہ جو پہلے ورکنگ کرنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ پہلے وہاں چلے گئے تھے اور اس کے بعد وزیراعظم وہاں تشریف لے کے گئے اچھا اس میں ایک تو جو سعودی ولی عید ہیں انہوں نے ایک اپنے ملک کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ دو ہزار تیس تک آئل کے حوالے سے سعودی عرب نہیں پہچانا جائے گا بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے سعودی عرب کی پہچان ہوگی دنیا میں پھر وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر کا ایک شہر بھی عباد جو ہے وہ شہر بھی عباد کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو اگلی جنریشن ہے جو وہاں پر ہے حکمران وہ بھی اپنے ملک کے بارے میں مختلف سوچ رہے ہیں اچھا انہوں نے ہی شاید ہمیں یہ آپشن بھی دی کہ ہم سرمایہ کاری کی طرف چلتے ہیں اس میں پھر ہم نے یہ جو وزیراعظم انفیکٹ عمرے پہ تو گئے اپنی ساری معیشت کی ٹیم ساتھ لے کر گئے اچھا جو انہیں بہت وام ویلکم بھی ہوا بڑا گرم جوشی سے ان کا استقبال بھی ہوا تو اس میں یہ اب جو علامیہ سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پانچ عرب ڈالر کا ہے کہ جی اس پر بات چیز جاری ہے جو میرے سننے میں آیا ہے کہ سعودی ولی اہد نے اپنا جو پاکستان کا دورہ ہے وہ جلد کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ علامیہ کے مطابق اور اس میں یہ ہے کہ بھی ایک تو جو علامیہ کے مطابق یہ ہے کہ جو آئل ریفائنری کا وہ پہلے اعلان کر گئے تھے جو بڑی وجوہات کی وجہ سے نہ ہو سکا تو ان کا یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے اس دیر تک ہومورک ہوگا اور جب وہ آئیں گے تو شاید یہ معاملات جو ہیں وہ آگے چل پڑے بلکل ایسا یہ ہے یہ دورے پہ میرا خیال ہے کہ کوئی بگ اناؤنسمنٹ کی بجائے کوئی آپ کو ریفائنری کا اناگرل دیکھنے کو ملے تیاریاں تو اپنی جگہ پہ جاری ہیں اور اس کی طرف اور پھر اس کے علاوہ جتنے ایم او یوز ہیں وہ یہاں پہ ان کے دورے کے درمیان اٹھو اس شکل میں سامنے آئیں گے اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ نہیں میری گٹ فیلنگ ہے کہ فائی بلین ڈالرز کے نہیں ہوں گے یہ شاید اس سے زیادہ ہوگی نہیں آپ کے آرمی چیف نے بھی کہا تھا اگر میں یاد کر سکوں ان کے بیان کو کچھ اس طرح تھا کہ ہم یہ سرمایہ کاری ہمارے ادھر آنی چاہیے انہی دو تین ممالک سے یہ ایک خاص حوالے سے شاید سعودی عرب کے حوالے سے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ابھی ان کے دورے میں ٹائم ہے اور یہ فائی بلین ڈالرز کی تو ایسے تو نہیں آ جاتے جی بادشاہ وہ پہلے ساری چیزیں جو ایڈ آف دی سٹیٹ کے آنے سے پہلے ساری چیزیں بہت ساری چیزیں برکے آپ اگر اسی کو ہی دیکھیں چونکہ آپ کا ٹاپک بھی غالباً اس میں ہے یہ اوٹلوک کی ریپورٹ اس کے بعد آئی ہے جی اس کے بعد آئی ہے سعودی سعودی اناؤنسمنٹ جو جائنٹ سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد یہ ریپورٹ آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے فائنینشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پاکستان کی اکنومک گروت کو مونیٹر کر رہے ہیں اور اس میں فورکاسٹ ہوتی ہے اب جب انہیں یہ اندازہ ہو گئے کہ سعودی عرب آ رہا ہے اس کے ساتھ خلیجی ریاستیں دوسری بھی آ رہی ہیں چینہ یہ بڑی سمارٹ موہ ہے جب یہ ممالک جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے اس میں آپ چینہ بھی شامل کر لیں ٹھیک ہے تو جب یہ آئیں گے تو ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ باقی لوگ بھی آئیں گے دیکھیں ڈیڑھ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے پچھلے سال میں شاید ٹھیک ہے پچیس کروڑ کے ملک کے لیے یہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں اور ہم نے اور یہ جو ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانا چاہتے ہیں وہ اتنی جلدی تو نہیں بڑھیں گی کہ ہم بیس سے پچیس عرب ڈالر کا جو ہمارا شاٹ فال ہے اس کو ہم سیٹل کر سکیں ظاہرہ اس کے لیے جو دنیا میں طریقہ رائج ہے کہ آپ سرمایہ کاری لے کے آئیں یا ڈونرز کے پاس جائیں تو ہم نے میرا خیال ہے محفوظ راستہ تلاش کیا ہے اور یہ بڑی شکر کی بات ہے کہ ان کو انٹرسٹ نظر آیا ہے ان ممالک کو کہ وہاں پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے یہ بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور اس میں دیکھئے تین چار اب تو دنیا بھر میں تین چار چیز رہی رہ گئی ہیں جو آپ کی ایکسپورٹ کرتی ہیں آپ کی ایکسپورٹس انویسمنٹ ویڈن کنٹری اور تیسری چیز ہوتے ہیں ٹوریزم یہ تین بہت بڑے سیکٹرز ہیں اگر کوئی بھی ملک ان تینوں سیکٹرز میں اپنے بینچ مارک سیٹ کر کے اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ ترقی آفتہ ممالک میں اسے شامل ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی تو میرے حال ہے پاکستانی حکومت نے بھی یہ ریالائز کر لیا ہے اب آپ دیکھیں ایکسپورٹ کی بات بھی کر رہے ہیں اور اس کے لئے پلیننگ ہو رہی ہے آپ ڈیریکٹ نہیں جانتے ہیں خان صاحب چونکہ آپ ان معاملات سے واقع ہیں اور اس کے بعد انویسمنٹ کی تو یہ داغ بیل رکھ دی گئی سعودی رب آ رہا ہے باقی آ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری کچھ جیسے پی آئی ہے اس کی نچکاری جو ہے اپنی جگہ پہ جاری ائرپورٹس کی نچکاری ہوگی آف کورس ان کا میار بہتر ہو جائے گا اس کے ساتھ جو مجھے اندازہ ہوا ہے کچھ ذمہ دار حضرات سے بات کر کے کہ تیسری چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں ہماری ٹوریزم کی پرموشن کے لیے اس کے لئے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم لا آئن آرڈر سیٹویشن کو امپروف کریں یہ سب سے پہلے تو یہ تین چیزوں میں فوکس کیا ہوئے اور اگر تین چیزوں میں ہم ہماری حکومت ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہماری ایکانومی جو ہے اور فلرش کرنا فوری طور پر شروع ہو سکتے فوری طور کا مطلب ہے کہ اگر ایک فسکل ڈیئر میں آپ تھوڑا سا فلرش کرتے ہیں تو اس کو لیا جاتا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے اور یہاں سے اب آپ آگے جائیں گے دیکھیں فاؤنڈیشن تو تب بنینا جب اپنے پچھلے دورے جناب شباز شریف نے ایس آئی ایف سی بنانے کا اعلان کیا اچھا اس کے بعد یہ گورنمنٹ ختم ہوگی نگران گورنمنٹ شاید اس میں یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کے ممالک اسی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں جو نمائندہ ہو تو انہیں پتا تھا کہ یہ آرزی ہوگی شاید اس وقت سے اس وقت اتنا نہیں لیکن کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کیے جو ہے نا وہ بڑا کی رول ادا کیا ہے ان ممالک کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے جو وہ سرخ فیتہ جیسے کہتے ہیں نا بزرگوں سے سنتے تھے وہ اخباری زبان میں کہ وہ سرخ فیتے نے بہت سارے سرمایہ کار یہاں سے بھگائے ہیں لایا کوئی نہیں ہے تو وہ جو ون ونڈو آپریشن ہوا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز آئے ہیں ایک ہی پیج پہ اس سے کہتے ہیں کافی فرق پڑا آپ کا کیا خیال ہے یقیناً میں آپ سے دو سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اور سرخ فیتے والی بات بھی جو آپ نے کی ایک سب سے پہلی بات ہے کہ انفرچنیٹلی ہماری یہاں پہ اگر ویشن کسی لیڈرشپ کے پاس تھا تو امپلیمنٹیشن اس کی اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی اور اگر امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے تھے تو اتنی ہچیز آ جاتی تھی ایک دو تین چار آپ کو میوسپل کارپریشن کا اینو سی ایکزیکٹلی بتا دیتا تھا کہ آپ یہاں انڈسٹری لگانے آئے ہیں آپ کوئی طبیعت ہی کر دیں گے یہ ہم نے دیکھا ہوئے ایکزیکٹلی تو یہ سی ای ایف سی والا انیشیٹیو نمبر ون ویشن تھا پھر اس کی بھرپور طریقے سے جو پالیسی بنی اس کی امپلیمنٹیشن پہلے بھی دعوے دار بڑے تھے کہ تب کیا تھا کسی کے ذہن میں نہیں آیا میں وہی بات کروں بلکہ جو ہم نے حاصل کیا وہ بھی ضائع کیا ویشن بیدھ کلیریٹی بہت ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑے کڑوے گھونٹ پی 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 کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں اب ہمیں کچھ کرنا ہے کیونکہ ماضی میں لپ سروس ہوتی رہی لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اب جو ہے اس لیے کہ اس وقت اکاؤنٹیبیلٹی شاید اتنی سٹرونگ نہیں تھی نہیں اکاؤنٹیبیلٹی یا یہاں تک پہنچا دیا کہ اتنے ہمیں میرز لینے پڑے اور وہ بے فکری سے بعض اوقات ایسے لوگ بھی تو آ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی لیکن مسئلہ یہ کہ میرا خیال ہے ریالائزیشن ہو گئی ہے ہمارے ڈیسیشن میکر کو پلیٹیکل لیڈرسپ کو کہ آپ آپشن کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اب آپ مزید لپ سروس بھی نہیں کر سکتے ویشن لیس بھی نہیں رہ سکتے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ویشن دے کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے آپ کو پرویکٹیولی کام کرنا پڑے گا اور مطلب شاہب آسیف صاحب کا پرویکٹیولی ہمیشہ وہ سی ایم سے مطلب ان سے آپ احتناف کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو قوالیٹی ہے وہ آپ ان سے نہیں چھین سکتے نہیں ان کے کام کرنے سے کون اختلاف کر سکتے ہیں ان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا بلکل نہیں کر سکتا اور پرویکٹیولی وہ کہ وہ کام کرنے سے سکتے ہیں کام کرنے سے سکتے ہیں اب انہیں یہ ادراک ہے اب پی ڈی ایم کے سولہ ماہ دیکھ رہے ہیں وائبرانٹی انہوں نے کام کیا کام کیا نو ڈاوٹ کہ اس سے پروبلم ہوئی لیکن ان کی سیاست خطرے میں پڑ گئی بلکہ یہ وفاقی وزیر اقتصادی امور جناب آہد چیما صاحب نے بھی کہا ہے ایشائی ترقیاتی بینک کی جو اوٹلوک رپورٹ ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں مجھے بھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ میرا خیالہ پبلک تک یہ میسج گیا نہیں ہے ہم نے ابھی تک ڈیفالٹ دیکھا نہیں تھا اس لیے ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے سیاسی طور پر بتایا نہیں جا سکا کہ کہاں سے کھینچ کلایا گیا ہے اس ملک کو ابھی آپ دیکھیں کہ جو بیٹر سٹیپس لیے پشلی گورنمنٹ نے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنا تھا کیونکہ اکانومی سیف کرنی تھا آپ کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا ملک سیف کرنا تھا اچھا وہ جو کڑوے انہوں نے گھونٹ لیے جس کا مہنگائی ہوئی حالانکہ مہنگائی کی ویو تو پشلے دور حکومت سے چل رہی تھی لیکن بہرحال اس کا سارا ملبہ پی ڈی ایم گورنمنٹ پہ آ پڑا اور اس کے نتیجے میں عوام نے بڑی دعائی دی عوام کو بلکل اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ ہماری اکانومی کس موڑ پہ کھڑی ہے اور اگر خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ ڈیفالٹ کر جاتے تو یہ جو پیسے کسی کے پاس ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جانے تھے آپ کا ایک تو ان پیسوں سے کوئی کچھ ملنا نہیں تھا اور اگر ملنا بھی تھا تو آپ کو دیکھیں جی ایشیمنٹس دیکھیں آپ نے ڈالر کا ریٹ مستقم کر دیا وفاقی وزیر نے یہ بھی بتایا اچھا اس میں ایشیای ترقیاتی بینک کی ایشین ڈیویلمنٹ جو کی اوٹ لوک رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی گی شرعہ بھی کم ہو رہی ہے اور اگلے سال تک شاید وہ ہاف تک آ جائے ون پوائنٹ فائیو پہ آ جائے گی ایک ایشیرہ فروم ٹو پوائنٹ فائیو ہاں جی ایسے نہیں پچیس پرسنٹ سے پچیس سوری پچیس سے پندرہ پہ آ گئے گی اور ہماری جو شرعہ نمو ہے یعنی گروت ریٹ وہ ون پوائنٹ نائن ہے جب میرا فوڈ انفلیشن کا شکار نہیں ہوئے نہیں اور یہی بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے چیما صاحب نے کہ پاکستان کا ذریع شبہ مضبوط ہے اس میں اضافے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور یہ جو اب بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا پہلے موضوع میں کہ جو بات وہ انہوں نے اس ٹیٹمنٹ میں کی ہے یہی بات سعودی عرب میں بھی کی ہے کہ ذراعب میں آپ سرمایہ گریہ جائے بلکل ایسا ہی ہے اور جو آؤٹلو کی رپورٹ ہے وہ کم از کم ہمارے لیے بھی ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اور یہ عوام کے لیے بھی ہونا چاہیے اور پھر یہی بات کہ جس کا کریڈٹ ہے اسے دینا چاہیے پی ڈی ایم کا ابھی نہیں ملے گا جی ابھی کو انہوں نے بتایا نہیں ہے اپنے اوپر سہا ہے لیکن پبلک کو نہیں بتایا کہ اب اگر آپ کا انفلیشن ٹوئنٹی فائیو سے ففٹین پہ آ جاتا ہے ایک فسکل ایئر میں تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا اور اس سے آپ کی سب سے بڑا ایمپیکٹ آئے گا خان صاحب یہ جو ہم ڈیلی آئیوز آئیٹمز ہوتی ہیں اور سپیشلی ایڈیبلز جو کہ ہر گھر میں ضروری ہیں اس پہ واضح قسم کا ان کی پرائیسز پہ فرق آئے گا اور مستقیم ہو جائیں گی کنسولیڈیٹ ہو جائیں گی یعنی کوئی جو ریپیڈلی ہم چینج دیکھتے ہیں کہ ڈالر بڑھا پرائیس بڑھ گئی ڈالر کام آیا پرائیس نیچے نہیں آئی جی یہ بھی ہے یہ تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے یہ تو گورننس سے آئے گا یہ گورننس سے آئے گا لیکن جب ایک جہاں پہ ڈالر کھڑا ہو گیا جسٹیفکیشن نہیں رہتی پھر پرائیس بڑھانے کی تو ابھی میں نے مارکٹ میں تھوڑا سا چیک کیا ہے واقعی میں پرائیسز پہ فرق پڑا ہے اور مائنر پڑا ہے سلائٹلی پڑا ہے وہ وہ اس لیول کا نظر نہیں آتا ہے آپ چالیس پرسنٹ پہ گئے تھے جی جی بالکل بالکل تو پھر اس کے بعد آپ کا جو گروث ریٹ ہے وہ بھی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے دو اشاریہ آٹھ فیصد کا کہا گیا ہے اس وقت ایک اشاریہ نو نو پہ چل رہا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ دو اشاریہ آٹھ اچھا چین کا بھی سلو ہوا ہے چین کا چار اشاریہ آٹھ کی پرڈکشن کی گئی ہے بھارت کی جو ہے وہ شاید سات پرسنٹ کے قریب ہے بلکل یہ چین سیچوریشن لیول پہ پہنچ کے آئی ہے امریکہ کے ساتھ جو ایک معاشی ایک ان کا ٹاگ آف وار چل رہی ہے شاید اس وجہ سے یہ معاملہ ہے شاید یہی ریزن ہے اور بھی ملٹیپل فیکٹرز ہو جاتے ہیں اس میں پھر ایک سب سے بڑی اس وقت دنیا میں دو جنگیں چل رہی ہیں وہ بھی ایک ریزن ہے جی بلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی ان کے پوری دنیا میں فورڈ انفلیشن آگئی اکرین کی جنگ کی وجہ سے بلکل بلکل اور اس کا امپیکٹ آف کورس چائنہ بھی پڑا ہے ساری دنیا بھی پڑا ہے اور اس لیے ان کا گروت ریٹ جو ہے وہ فور پوائنٹ ایٹ پہ کھڑا ہے لیکن ان شارٹ آؤٹلوک نے ایک اچھی فورکاسٹ کی ہے اور خدا کرے کہ ہم وہ ٹارگٹس نہ صرف اچیو کریں بلکہ اس سے آگے جائیں ہم تھک کے بیٹھ نہ جائیں وہ پرڈکشن تو نہیں ہے انفیکٹ انہوں نے اپنے جو فیکٹ سے کٹھے کی ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ اور دوسری بات یہ کہ میں وہ جو کرٹکس ہیں جو ہمیشہ ایک بلیک پکچر دکھاتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا بیجا کرٹیسزم بند کیجئے فیکٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں وہ منت سے نہیں مانتے عمل سے مانتے ہیں عمل کریں کچھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہی آئیں بائیں شاہیں شروع ہو گئی ہے نا جی کہاں یہ ملک پہنچا ہوا تھا اور وہاں سے نکالا گیا ہے تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا اب دو اشاریہ آٹھ پر پہنچیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ سفر اب جاری ہے ظاہر ہے جی معیشت کا ٹرنر ناؤن تو دس سال کے اندر آتا ہے بالکل اور جہاں پہنچایا گیا ہے اس میں دس سال میں آ جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جائے اور 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 امید کرتے ہیں کہ آہ پانچ سال بعد جو بھی آئے گا وہ پالیسیز کو کنسسٹنٹ رکھے گا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اصل تو پرابلم ہی یہی ہوا ہے پاکستان کے ساتھ علمیہ یہی رہا ہے یہی ہے آپ دیکھیں بھارت میں دیکھیں آہ آل ٹوگیدر چینج آئی منموہن سنگھ ہے اور بالکل آہ ڈیفرنٹ خیالات والی بی جے پی آئی لیکن انہوں نے ہر کام میں ہر طرح کا ڈراما بھی کیا سچ بھی کیا جھوٹ بھی کیا جو ان کا ہے پپلر جو ان کا نعرے ہوتے ہیں لیکن معیشت کو نہیں چھیڑا وہ جو منموہن سنگھ کا فارمولا تھا اس کے مطابق چلا اچھا پھر ہم میں یہ کہنے میں کیوں یہ آر نہیں کہ منموہن سنگھ آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے یہ جو معاشی پولیسی لیا یہ پاکستان سے لی اس وقت نواز شریف وزیراعظم تھے جی بلکل بلکل ہم پیچھے آئے وہ آگے چلے گئے تو یہی فرق پڑا ہے اس وقت پاکستان پروگریس کر رہا تھا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی اور وہ ہی آپ نے بڑا رائٹ ڈی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تسلسل رہا پولیسیز کا اور وہ دیکھی کہا ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ اپنی طرف سے پانچ سالہ منصوبہ دیتی ہے حالانکہ میں اس بات کی حق میں نہیں ہوں جو بھی حکومت آئے اسے دس سالہ منصوبہ دے کے ویلیڈیٹ کروانے جی پانے پانچ سالہ منصوبہ تو وہ ترقیاتی منصوبے ہوتے تھے ایو خان کے دور میں یہ لیکن 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 آپ 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 کو اندازہ ہے خان صاحب کہ جو بھی حکمران آتا ہے اس کو یہ یقینی ہوتا کہ ہم ہوں گے تو وہ اپنے پانچ سال کے چکر میں ہی وہ اپنے گیلری کے لیے پلے کرتا ہے اتنا کو ٹارگٹ آ رہا ہے پانچ سال پھر باقی اگلی 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 پولیسی بن جائے باقی بھوکتیں گے باقی بھوکتیں گے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ حکمرانوں کو اور پاکستان کی تمام پولیٹکل بھارت سے مجھے یاد آیا بھارت افغانستان میں کیا کر رہا ہے زر چلے وہ آج کا تھوڑی کر رہا ہے آپ کا نہیں نہیں سیرے سے ہمارے میں میرے لیے خان صاحب میرے لیے حیران کن بات کیا ہے وہ کیا ہے جی ڈی اے کے جی ڈی آئی ہے ان کی کوئی ایجنسی تو اس کا ڈیلیگیشن رہے ہیں وہاں پہنچا ہوا ہے ادھر انہیں ملاقات کیے اور طالبان بھی جب یہاں ڈال رہے ہیں جی بلکل بلکل ہم میرے لیے کام از کم یہ سرپرائزنگ ہے اس کی وجہ خان صاحب یہ ہے کہ پچھلی دور حکومت جو تھی افغانستان میں ناٹ سرپرائز فر می سر اس میں اس میں ہمیں ارز کیے دیتا ہوں میرے لیے کیوں ہے آہ کم از کم ہم ایک فیلسی میں مبتلا تھے ہم فیلسی میں تھے ہم اپنا سفر یہاں سے شروع کریں کہ ہم سے بے وکوفی ہوئی ہم ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی جی بلکل بلکل اور بڑے بڑے ہمارے جو دانشور حضرات تھے وہ بتاتے رہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں اب میں آپ کو بلکہ ایک ابھی مجھے یاد آئی بات یہ پاکستان نے کچھ جو اقدامات لیے سمگلنگ روکنے کے لیے اور دوسرا جس طرح ہمارے وہاں پر سرد پر بورڈر پر وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے اپنے خاندانوں کے ساتھ تو سکت اقدامات لینے تھے وہ ہم نے ان کو ٹارگٹ بھی کیا دہشت گردوں کو کیونکہ ہمارے شہری مار رہے تھے ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے آپ شمالی وزریستان میرا شاہ کا واقعہ بھی یاد ہوگا ہے چائنہ ہمارے دوست جو وہاں پر جانباک ہوئے تو اس کے بعد جو افغان حکومت ہے اس نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی پولیسی کو دیکھتی کہ بھی ہم کیا غلط کر رہے ہیں آپ دہشت گردوں کو گھر میں بٹھا کر کہتے ہیں آپ ہم آپ کی ان سے مذاکرات کرا دیتے ہیں صلح کروا دیتے ہیں آپ نے تو جواب دینا ہے پوری دنیا کو کہ آپ نے بٹھایا کیوں ہوئے تو انہوں نے کچھ چابہار میں بھی کوئی انڈیا کے ساتھ مل کر میں مطلب یہ جو ایران کی بندرگاہ ہے تو وہاں پینتیس ملین ڈالر بھی وہاں حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اب میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ان کے تاجروں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو لاغت ہے وہ کہیں زیادہ آ جائے گی اس بندرگاہ کے ذریعے کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے چونکہ آپ دیکھئے اگر وہ آپ نکالیں گے چابہار تک پہنچنے کا روٹ تو وہ آپ کو آہ تقریباً آہ فور ٹائمز پاکستانی بورڈر کے ساتھ ساتھ اگر آپ چلتے جائیں تو آہ پاکستانی بورڈر کتنی جگہوں میں تورخم ہے چمن ہے چار جگہوں سے چار جگہوں سے ہماری ہماری اور اور فوری طور میں مارکٹ نیکسٹ ہے نا جی آپ نکلتے ہیں بورڈر سے آپ نے چمن سے جانا ہے تو کندھار جانا ہے تو چمن سے جائیں جلال آباد جانا ہے تو تورخم سے جائیں ایسے ہی وہ اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے گیٹ کروس کیا تو مارکٹ سامنے ہے جی رائٹ آہ یہ تو معاملہ ہو گیا اب وہ اگر آپ نکالیں اس کی کاؤس تو ان کی لاغت زیادہ آتی ہے بہت زیادہ آتی ہے بہت زیادہ آتی ہے اور اس کے بعد آگے چونکہ ادھر تو ان کے ڈیکٹ سے نیٹ ورکس بنے ہوئے کنیکشنز ہیں مطلب نیٹ ورکس کی بات میں کروں کہ بائر ان کا موجود ہے بائر آرڈر کرتا ہے اور سامان اٹھا لیتا ہے نئے نیٹ ورکس نئے کنیکشنز انہیں بنانے میں ایک دشواری دوسری بات یہ کہ ان کی میرا کہہ رہا کہ جو ان کا پروفٹ ہے پروفٹ ریشو وہ کم ہو جائے گا اور دیسری بات یہ ایک ویسے بلیسنگ ہوئی ہے یہ سارے ہمارے ایک دامات کی ویسے نیری سمگلنگ وہ رک گئی اب کاروبار کاروبار کی بھی باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ کاروبار کی لاغت زیادہ آ جائے گی اور فلان افغان ٹرانسٹ ٹریڈ کا جس طرح بیوز ہوا تو اب کاروبار کی اس میں میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا پولیسی سازوں سے کہ وہ جو سمگلنگ روکنے پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے نا وہ مزید ٹائٹ کریں نہیں پھر یہ جو یہ جو نمائندہ وفد جا رہے ہیں یہ صرف پھر ایکوانومی کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں جی اور بھی اور بھی ایمز ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ہیں اور میرے لیے جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہرانگی کی بات یہ تھی کہ پچھلی حکومت میں ہم نے مسلسل ان کو کوشن دیتے رہے کہ دیکھی یہ آپ زیادتی کریں آپ کو یاد ہوگا اس وقت ان کے وہ کلٹرل سینٹرز بہت زیادہ کھل گئے تھے اور پھر کچھ ہماری رپورٹس آئی تھی کہ وہ یوز ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف اس پہ ہم نے پروٹیس کیا لیکن اس وقت ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ طالبان اور ہیں ٹی ٹی پی اور ہیں نہیں اس وقت طالبان کی تو حکومت نہیں تھی اس وقت تو حکومت ہی اچھا آپ کو ایک اور بھی بات جو پاکستان نے ڈپلومیٹک لیول پر جو بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہے اور اس میں کچھ انسیڈنٹ بھی جو بڑے ہی بدقسمت انسیڈنٹس ہوئے اس کی وجہ سے ہماری بات بھی پروو ہو گئی وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہونے چاہیے تھے جو دہشتگردی کا واقعہ ماسکوں میں ہوا پاکستان نے پہلے پاکستان میں اٹیک ہو رہے تھے تو دنیا جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ سمپتی کر رہی تھی لیکن ٹی ٹی پی کو اور یہ جو دائش خوراسان ہے اس کو الہدہ کر کے دیکھ رہی تھی پاکستان جو ہے اب جو ہے وہ دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ جو دائش ہے یہ اصل میں پہلے ٹی ٹی پی کا ہی حصہ تھی اور ان کا سپلنٹر گروپ ہے ان کے آپس میں رابطے ہیں کبھی یہ پاکستان میں دھماکہ ٹی ٹی پی دمیداری لیتی تھی کبھی وہ دائش لیتی تھی تو اب جو اب ان کو پتا چلا ہے کہ یہ بین الاقوامی معاملہ ہو گیا ہے کیونکہ ماسکو میں جو لوگ ہیں وہ تاجک تھے پھر جو ان کے جو ان کو ہلپ کر رہے تھے وہ کچھ چھے لوگ ہیں یہ سات لوگ ہیں جی وہ بھی سارے تاجک نکلے تو معاملہ بین الاقوامی ہو گیا ہے جی بلکہ تو اس میں سنا ہے شاید آپ کے پاس بھی خبر ہو کہ امریکہ نے کہا ہے اپنی ان کی ایجنسیوں کہ شاید یہ اٹیک کہیں بھی ہو سکتا ہے ایون امریکہ میں بھی یہ مطلب کہ یہ بات اتنی پھیل گئی ہے اس وجہ سے شاید دنیا اس معاملے کو دوبارہ سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے یہ ہماری کامیابی نہیں یاد ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ اور ہمارے مندوب کی تقریر بھی بلکل ایسا ہی ہے اور اتفاقی بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں میں نے رپورٹ کیا ایک بین الاقوامی ادارے کے لیے جس میں میں نے یہ بریک کیا کہ چار سپلینٹر گروپ ٹی ٹی پی کے جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ دائش کے ساتھ الائنس کر لیا ہے پاکستان میں اور نام دیئے کہ ان کے کون سے لوگ جو ہیں وہ آئے تھے اس وقت ہمارے وزیر تھے انہوں نے بڑا سخت اس پہ نراضی کا ادار کیا تو میں سمجھ گیا جی جی اور انہوں نے کہا جی نہیں یہ یہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن وہ بات جو تھی بڑے کریڈیبل سورز اور وقت نے ثابت کیا نہیں ہم نے ثابت نہیں اب تو ڈپلومیٹک لیول پہ ہم بتاتے رہے اور اب ہماری بات سنی گئی ہے کہ بلکل ٹھیک بات ہے یہ ایک ہی ہیں بلکل ایک ہی ہے اور یہ موڈس اپرنڈ آئے ہیں ان کا کہا آپ کوئی کاروائی کریں تو اس نام سے کلیم کرنے رسپونسیبیلٹی اور اگر فلان جگہ پہ کریں فلان ٹارگٹ کریں تو اس نام سے کلیم کریں اب دیکھیں نا شنگائی کانفرنس میں ریشیا چائنہ سمیت نو ملکوں نے چار شیٹ کیا ہے افغان گورنمنٹ کو جی بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن شکر کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے شکر کی بات یہ ہے آپ کے ملکے ہم ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم کہتے رہے ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب بائے کر رہی ہے جی اور پہلے بھی ہم یہ کوشن دیتے ہیں کہ آپ سیپریٹ کر کے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک کو اگنور کر کے انکریج کر رہے ہیں جی بالکل تو انکریجمنٹ کا ریزلٹ اب سامنے آ رہا ہے آپ کو بین الاقوامی معاملہ ہوگا اور امریکہ کی طرف سے واقعی میں کوشن ان کی اپنی حکومت کو دیا گیا ہے کہ یہ یہاں بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ بلکہ کوئی لون ولف بھی یہ حرکت کر سکتا ہے ان سے ماضی میں بھی ہوئی ان سے انسپائر ہو کے کر سکتے ہیں جیسے یوکے میں بھی ہوا آپ کو یہاں سیون سیون لون ولف اور حالانکہ وہ لون ولف کو ٹرین انہی نیٹ ورک سے کیا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ اتنا کیپیبل ہو گیا کہ اس نے جا کے کاروائی کر دی اور اس کے بعد وہاں پہ شروع ہو گیا میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ہم پاکستان ہمیشہ ڈیمانڈ کرتا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ ٹیوریزم جو ہے ایک گلوبل فنومنہ ہے پاکستان یا کسی ایک کو اس سے ٹیگ کرنا غیر مناسب ہے اس کے علاوہ ایک جوائنٹ سٹریٹیجی بننی چاہیے وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا اس پہ دوبارہ بیٹھے اور اچھا ویسے اپنے اپنے ہم لوگ بھی نہ کچھ باتیں جو ہیں ایسی خامخواہ جو ہم نے ایک میت جو ہے نا وہ سو کال میتز کریئیٹ کی ہوئی ہیں اپنے لیے اور اب یہ دیکھیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج کے ٹیوریزم کا جو علاج ہے نا وہ یہاں پر جو ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ڈرون سے ہوا ہے یہ ڈھونڈے نہیں ملتے تھے جیسے ہی ان پر سے پریشر ختم ہوا تو یہ انہوں نے اٹیک کرنے شروع کیے اب آپ نے دیکھا ہے جب ہم نے ٹارگٹ کیا تو یک دم لیول نیچے آیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے دیکھیں خوف کا فیکٹر بھی رہنا چاہیے اور یہ جو ہے نا ان کو اسی طرح ہم نے جنگ نہیں کرنی کسی ملک کا بارڈر کراس نہیں کرنا یہ ہماری سٹیٹڈ پولیسی بھی ہے اور یہ جو دہشتگرد ہیں ان کو تو اس طرح میرے خیالہ ہنٹ کیا جانا بھی ضروری نہیں ہے تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا حل تو اب نکلے گا میرے خیالہ جی میں ذرا آپ کے ڈرون والے لفظ کو تبدیل کر دیتا ہوں یہ کئی کانفرنسز پہ میں گیا ماضی میں کچھ پیپرز بھی لکھے دہشتگردی کے اوپر تو ایک نکتے پہ تقریباً ہم دنیا بھر کے مفقرین جو ہیں حالانکہ ہم تو غیر متشدد لوگ ہیں لیکن دنیا بھر کے تمام جو ہیں وہ دانشوار وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ دہشتگردی کا علاج فورس ہے ظاہر ہے تو اب آپ نے اب اپنے بچے تو نہیں مرواز کریں آپ نے اپنی نیگوسیشنز کی آپشنز ایک کوئی نتیجہ نہیں نکلا میں بلکہ اس میں آگے بھی لے جاؤں یہ جو ان کے امیر ہیں انہوں نے عید پر بھی کوئی بیان جاری کیا کوئی دس صفوں کا بیان ہے جس میں انہوں نے نا بڑے وہ طریقے سے وہ یہ بھی ہے خیر یہ ان کا معاملہ ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے کیا وعدے کیے تھے کہ ہر شخص کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے اور بیچ میں دینی تعلیم کا وہ دوسری تعلیم کی بات نہیں کی لیکن خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے اس کا جانبوچ کر ذکر نہیں کیا پھر پاکستان کو بھی کوئی دوستی کہ یہ ہر بات پر مزاکرات ہو سکتے ہیں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر بات پر مزاکرات ہوں گے ابھی تجارتی وفت کیا تو ہم نے جو چیزوں پر کچھ پر بین کیا تھا وہ اُٹھا بھی دیا um ریعہد بھی کیا لیکن پاکستانی جو اس ریاست ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر بات پر مزاکرات ہوں گے اس بات پر مزاکرات نہیں ہوں گے کہ ہم دہشت گردوں سے بات کریں ہم دہشت گردوں سے نپٹیں گے یعنی اس بیان کے بعد بھی ہماری پولیسی میں بدلاؤ نہیں آیا دیکھئے خانصہ اب تاریخی طور پہ اور یہ بالکل پاکستان کا بڑا سٹرانگ پوائنٹ ہے اور اب روم نہیں ہے آپ نے پاکستان کی سرزمین پہ جو ایکٹیف تھے گروپ آپ کو یاد ہوگا سرار ہوگا دین سواد دین مالا کنج دین سب خیاس کو ثابت ٹھیک ہے سب کا اور آپ نے انہیں سپیس دی اور انہوں نے مزید سپیس ڈیمانڈ کر دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر تو دے پلیڈ ہیوک ہیوک اور اس میں آہ نتیجہ یہی نکلا ہے آخری دفعہ ہم نے جب کیا سواد پہ ہم نے کیا ہاں ہاں اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی ہم نے آہ نیگوسیشنز جاری رکھی ہیں ابھی پچھلے دورے حکومت میں بھی تب ہوتی ہیں جب آپ طاقت کی جگہ پر کھڑے ہیں جی بلکل بلکل یہ وہ کیا نون سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ اس طرح بات نہیں ہوتا اسے ہم نے پیس ٹاکس اور پیس اگریمنٹس کا نام دیا تھا ہم نے واضح مطالبہ کیا ہے کہ جناب آپ نے وہ افغان حکومت سے کہ آپ نے بتانا ہے کہ دہشتگردوں کو آپ نے پناہ کیوں دی ہوئی ہے القاعدہ یہاں کیوں پڑی ہے دائش یہاں کیوں پل رہی ہے آخر کوئی محول میسر ہے نا آپ تو پوری دنیا پوچھ رہی ہے وہی بات ہے کہ ہم نے سات تجربات اس طرح کے کیے اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں ہم آہا ٹھیک ہے مسلمان بھائی اس طرف رہتے ہیں لیکن کنٹریز کا انٹرسٹ اپنا وہ تو ہوتا ہے جی لیکن وہ سارے مسلمان بھائی بھی کوئی دہشتگردی تو نہیں جو دہشتگرد ہے جو اور وہ وہ واضح تو نہیں ہیں ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں اور ہمارے والے جو ہیں جو ریاستے پاکستان نے اپنا ایک پوائنٹ آف یو کلیر لیا ہے وہ یہ ہے اور یہ پولیسی ہے مسئلہ حل بھی ہو جائے گا ہاں پولیسی ہے کہ ہاں باقی جیسے آپ بات کیجئے جیسا آپ فرما رہے ہیں اس معاملے پر بات نہیں ہو سکتی جی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی سٹریٹیجی ہے یعنی ان کے امیر کے بعد بھی کوئی معاملات چین نہیں ہوئے کہ نہیں جی دہشتگردی پر ہم نے دہشتگردی کا کلہ کا مطلب اور آپ کے معاشرے میں سے آپ کے معاشرے میں سے کچھ آوازیں اٹھیں گی دوبارہ جیسے ماضی میں اٹھتی رہی ہیں وہ ہوتی ہیں جی سمت ہے میرا خیال ہے کہ اب انہیں زیادہ ان آوازوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے اور یہ جو پولیسی ہے اس پہ کار بند رہنا چاہیے اسی میں ہی ہماری وہ ہماری عبادی کا کوئی میرا خیال ایک ویزر بھی نہیں بنتے ایسے لوگ اور باقی جو پورا پاکستان ہے پوری پاکستانی قوم ہے وہ اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہے کہ ان کے ساتھ نپٹا جائے کیونکہ ان کے بچے شہید ہوتے ہیں انہیں پتا ہے وہ ہیٹ وہ فیل کرتے ہیں یہ لوگ نہیں نہ کرتے تو یہ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ ہمتی ان کے ساتھ ہی نپٹا جائے بلکل ایسے ہی ہے اور میرا خیال ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت آہ صدر پاکستان پرائم نیسٹر آرمی چیف ظاہر ہے یہ تینوں فواج پاکستان یہ تینوں چونکہ چونکہ صدر پاکستان ناصف زلداری جب صدر بنے تو سوات آپریشن پی ایم ایل این مینو آسریف کی حکومت آئی تو ہماری ضربی عذب سٹارٹ ہوئی جی اور آرمی ہمیشہ ان آپریشنز کو ظاہر آرمی چیف میں یہ جسی لیول کے یہ مسلح لوگ تھے آرمی ان کے ساتھ میں مٹ سکتے ہیں تو اب یہ تینوں لیڈرشپ جو ہے میرا خیال ہے اس معاملے پہ ایک پیج میں ان میں کوئی جو ہے نا وہ ڈیسینٹنگ وائس نہیں ہے ٹیوریزم کے اوپر پاسیبل ہو ہی نہیں سکتی جی اس لیے جو ہے آپ حل کے لیے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی یہ حل ہو سکتا ہے میں کہوں یہ حل ہو سکتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے تو کسی کو کوئی نہیں ہے کبھی یہ کہے ایک بندہ کہے یہ دہشت گردی نہیں اور دوسرا کہے یہ دہشت گردی ایسی بات نہیں حل پہ ہو سکتا ہے لیکن یہ وہ سارے عزمودہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کا کبھی کوئی حل نہیں نکلا یہ باز نہیں آئے اور فورچنیٹلی آپ کی بات کو میں اضافہ کروں فورچنیٹلی ان تینوں حضرات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ جی انہیں ری ہیبلیٹیٹ کیا جائے بلکہ ان تینوں کے علاوہ نہ انہوں نے ری ہیبلیٹیشن کی کوئی حمایت کی بلکہ یہ تینوں حضرات جو ہیں بیٹل ہارڈنڈ ہیں آپ ایسے ایسے کہہ لیں نا جی بلکل انہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے دہشت گردی کے خلاف لڑکے دکھائی پیسے بھی آتے تھے ہمیں بھارت کی بھی مداخلت نظر آتی تھی اور صرف یہ دہشت گردی کو تھوڑی ہم فیس کر رہے ہیں ہم بلوجستان میں بلکل پھر یہ لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اچھا سیم نیٹ ورک ہے سیم نیٹ ورک سیم سیم فنڈنگ سیم نیٹ ورک اس میں وہ جو ان کے مقاصد کچھ اور ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں لیکن ایجنڈا ریاست پاکستان ہے ظاہر ہے اس لیے ریاست پاکستان میں نا اس کو اتنا یہ بھی نہیں سمجھتا اس کوائٹ نیچرل بھی ہے اگر وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو اگر ہم تھوڑا سا اٹھ رہے ہیں تو وہ ضرور ہمیں گرانے کی کوشش کریں گے اچھا ان کے الیکشن کا بھی دور دورہ ہے میں تو بیسے یہ بھی میتنی مانتا ہے کہ الیکشن کے وقت یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے ہمارے خلاف تو اس وقت بھی وہ اپنا مسئل دکھانے جیسے وہ گارڈین کی رپورٹ ابھی تو بڑک مار دیا ہے یہ ان کے گلے میں پڑے گا یہ اطراف جو ہے بلکل تو اسی طرح کہ اب افغانستان کی طرف سے کہ افغانستان سے ٹریڈ کی جائے کس طرح افغانستان کو ابلائز کیا جائے یہ اتنا گھوم کے آنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے یقینا دیکھئے پاکستان اور کوئی دہشتگرد پیسو کے بغیر تو نہیں چل سکتا یہ چل ہی نہیں سکتے یہ سسٹم سب سے ہم بات یہ کہ انہیں اگرچہ ہمارا وہی میں جو فیلسی کی بات کر رہا تھا شکر ہے ہم اس سے باہر آگئے لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے جو کیا جو سرجیکل سٹرائک سم نے کی ادھر اس کا امپیکٹ ہوا اور اس کے بعد انڈیا کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہمارا پرپس جو ہے نا اب شاید اس طریقے سے سرو نہ ہو اس لیے انہیں ڈیلیگیشن بھیجا دوبارہ اپنی پوزیشن افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور پرپس دیکھئے پرپس نکالنے کے لیے کچھ اور رستہ نکالنے کے لیے اور میرا خیال ہے کہ اگر مجھے آپ کو ادراک ہے تو ہماری لیڈرشپ کو ہم سے بہتر ادراک ہے ان کا تو نفس پہ ہاتھ ہوتا ہے ان چیزوں پہ اور ہم صرف یہ ہی تو نہیں ان دہشتگردوں جو وہ مذہب کا نام استعمال کر کے دہشتگردیں بنتے ہیں پھر وہ ادھر دوسری طرف وہ جو قومیت پسندی کی نام پر جو دہشتگرد کریئٹ کی ہیں اور اوریجن ایک ہی ہے اوریجن کوئی مختلف نہیں ہے بلکل نہیں ہے اچھا بخاری صاحب چوتھا جو ہمارا مشرق وستہ میں جو جنگ جاری ہے فلسطینیوں پر جو ظلم ہوا اور اسرائیل نے جو پانچھے مہینے کوئی چھتیس سنتیس ہزار فلسطینی بچے بچیاں نوجوان بوڑے کوئی without any discrimination سب شہید ہوئے بڑی تعداد ہے اور کہتے ہیں کہ اس صدی کی یہ سب سے خوفناک جنگ ہے جی بلکل ہے ٹھیک ہے پچی سال تو ہو گئے ہیں ایسی کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی حالانکہ اس میں عراق میں بھی جنگ ہوئی فلسطین میں بھی جنگ ہوئی سوری افغانستان میں بھی ہوئی لیبیا میں بھی ہوئی ریڈیس چھوٹا ریڈیس چھوٹا ہے اور وہاں پہ یہ حلافت ہے اچانک وہاں پہ ایک دلچسپ معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جناب فوج صبح صویرے اٹھتے ہی واپسی ہو گئی ٹھیک ہے اچھا ناکہ بندی ویسے ہی ہے اچھا لیکن وہ ایک برگیڈ چھوڑا اور باقی سب نکل گئے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ریزسٹنس ان مظلوم فلسطینیوں سے زیادہ آئی ہے یا کوئی ٹریپ بھی ہے یا رفعہ پر حملہ کرنے کا بہان ہے یہ آپ نے خود ہی جواب اچھا جواب میں نے خود دے دیا اچھا اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسرائیلی پرائیم منیسٹر پہ پریشر ہے اور پریشر ہے انٹرنیشنل اور اس میں بھی پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے امدادی کار کن تک مار دی پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے پریشر تین ہے نمبر ون ہیومنیٹیرین ایڈ جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے نمبر دو ڈیڑھ لاکھ بندہ جو ادھر سٹینڈڈ ہے اس کو واپس رفع سے واپس دوسرے علاقے میں بیجے جائے پندرہ لاکھ جی پندرہ لاکھ ہے پندرہ لاکھ بندہ سے آپ ہر دفعہ اشاریہ ڈالتے ہیں نہیں وہ اشاریہ کی عادت پڑ گئی ہے پندرہ لاکھ بندہ اسے واپس بھی جائے تیسرا سیز فائر یہ تین پریشر ہیں شدید قسم کے اچھا اب وہاں پہ پھر آپ کہیں گے کہ الیکشن الیکشن کی بات وہاں پہ الیکشن لڑنا ہے جو اسرائیلی پرائم نیسٹر ہے اس کے جو الائز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ریلیجیس رائنسٹ فار رائٹ فار رائٹ ان کا اپنا پریشر ہے اب درمیان میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ رفاہ میں وہ اپنے فیلڈ سولجرز بھیجیں گے گراؤنڈ فورسز جس کو ہم بڑی دیر سے فورسی کرتے ہیں کہ اچھا چونکہ وہ انٹینٹ بار بار بتا رہے تھے جو ان کے دیفنس منسٹر ہیں گیرنٹ وہ محصوف نے کہا کہ جناب ہم نے بھیجنی ہیں گراؤنڈ فورسز لیکن کب بھیجیں گے یہ ابھی تائیو نہیں ہوا یہ الیکشن کے لیے فلسطینیوں کا خون ہو رہا ہے جبکہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم گراؤنڈ فورسز بھیجیں گے اور جلدی بھیجیں گے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں گراؤنڈ فورسز بھیجنی ہیں کب بھیجیں گے یہ ابھی تیہ نہیں ہوا اچھا جو سامنے ایک تو چیز یہ ہو گئی باری صاحب ایک سامنے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ یرگمالی بھی نہیں ریکاور کر سکتے ہیں نہیں کر پائے اتنے لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں اچھا میں نے ایک پرانیا کلپ بھی سنا اس کا اسرائیلی وزیراعظم جو موجودہ وزیراعظم ہے ان کا کہ ان فلسطینیوں کو بری طرح ہارڈ کرو ان کو اس طرح ہٹ کریں اور اس طرح ہٹ کریں کہ انہیں بہت دیر تک بہت زیادہ تکلیف ہو اور یہ گفتگو ہے وہ کہتے ہیں کسی کو کہ کیمرہ بند کریں اور کیمرہ بند کرنے کے بعد اپنے کانفیڈانس کے ساتھ جو قریب بھی دو تین لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی شخص کیمرہ چلائے بیٹھا جس کا انہیں علم نہیں ہے اتنی نفرت اور اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ this way or the other شاید بنیامن نیتن یاہو جو ہے وہ اپنا آخری کارڈ کھیل چکے ہیں پبلک ان کے خلاف ہے اور وہ کچھ بھی اس جنگ سے حاصل نہیں کر پہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کیا حاصل کیا مطلب بتائیے ریزیسٹنس وہاں پہ ہے خوف ان کا اپنے اندر اپنے ملک میں جو خوف ہے وہ انکریز ہو گیا ابھی وہ خوف کے سائے مزید بھڑ گئے ہیں شیڈو بھڑ گئے ہیں انٹرنیشنل ڈیپلومیسی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا اور یہ ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ جی کہ جناب پلیز ریٹیلیٹ نہ کیجئے گا جو کیا انہوں نے وہ اپنی جگہ پہ ہے آہ اور اب پہلے تو صرف فلسطین کے اندر سے ایک گروپ کی جانب چونے تھا جو یہ ہسپتالوں پر حملے ہوئے اور یہ امدادی کارکن جو مارے گئے اس کے بعد چیزیں بدلی ہیں اس کے بعد یقیناً بدلی جانا ہے یعنی فلسطینیوں کے خون سے وہ مہنگے ثابت ہوئے وہ مہنگے ثابت ہوئے ہمیں ان سے ہمدردی ہے لیکن بلکل اس کی وجہ ہے کہ فلسطینیوں کا خون شاید دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے سستا ہے اپنے پڑی سر الشفاہ اسپیٹل کے بارے جی بلکل میں نے پڑی اور انتہائی اندوہناک اندوہناک میں مجھے کارنیج کا مطلب کہ اردو میں آیا نہیں میں اپنے ناظرین کے لیے کہنا ہوں لیکن مجھے وہ لفظ آیا نہیں قتل عام کہہ دیجئے قتل عام کہہ دیجئے کہتے شاید یہ ورڈ واہ دائش نے بھی ایسا نہیں کیا نہیں کیا جو ان کو بڑا کہا جاتا ہے نہیں کیا سو اب دیکھئے وہ خوف کے سائے جو ہیں نمڈ لارے ہیں اسرائیل کے اندر پہلے تو انہیں فلسطین سے تھا اب انہیں تین طرف سے وہ جو اپنے آپ کو سکیور کرنے گئے تھے وہ تو بات اور بڑ گئی ہے وہ بات اور بڑ گئی ہے اب تین طرف سے اور اس میں پھر مطلب یہ بھی یہ بھی خوف ہے کہ ایک ملک سٹرائک نہ کر دے آپ کے بہاری صاحب ویسے ہی چھتیس سنتیس ہزار جنہوں نے اپنی ماں بہنوں بیٹوں بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں تو آپ نے تو وہ مار کے اور کوئی مشن بھی کمپلیٹ نہیں کیا تو اس میں یہ ہے کہ پھر تو آپ نے اور لوگ آپ سے جنگ اور وہ جسٹ جنگ ہے وہ اپنی دھرتی کی جنگ لڑ رہے ہیں دھرتی کی جنگ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ قابض ہیں آپ کا ایک ایک انچ نجائز ہے جس پر آپ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایکزیکلی لیکن یہ جو بات ہے کہ اس میں جو ملٹری وائز جو سٹریٹیجی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں جو امریکہ پہلے سے مشورہ دے رہا تھا کہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کریں اور رفا کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسٹ کوئی ٹارگٹ آنٹنگ کریں گے دیکھئے کامیابی انہیں ہوئی ہوئی نہیں ان کے جو لوگ ادھر رکھے ہوئے انہوں نے ان کی ریکاوری نہیں ہوئی یہ ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ جانی نقصان کیا لیکن جن نیٹورکس کو وہ ایریڈیکیٹ کرنا چاہتے وہ بھی نہیں ہوئے یہ پہلی دفعہ اسرائیل کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں ریٹیلییشن اپنی جگہ پہ موجود ہے جی اتنے قتل عام کے بعد اتنے بڑے آپریشن کے بعد اتنے ریسورسز بلکہ آپ کو مزہ گی یہ ایک اور بات بتاؤں کہ جس دن ریٹریٹ ہوا ہے میں تو ابھی ریٹریٹ کہہ لیں پتہ نہیں یہ ملٹی سٹریٹیجی ہے ان کی یہ کیا اسی دن ان کے چودہ فوجی مارے جاتے ہیں بلکل ایسے بلکل ایسے ہی اسی دن بلکل ایسے ہی اور آپ دیکھئے کہ ابھی جو جنرل ہیں انہیں ہتے لوگوں نے کمال ہی کر دیا انہیں ہتے انہوں نے اپنی شہادتیں تو اٹھا لیں لیکن کمال کر دیا اپنی ازادی دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ کاؤز بہت بڑا ہے اور جب آپ اس لیول کی اٹروسٹیز دیکھ لیں نا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ اور کیا دیکھ لیں گے مسئلہ جب آپ اپنے بچے دیکھ رہے ہیں جی بلکل آپ آپ کہتے ہیں کہ مائیں بہنیں باپ بیٹے ہر بندہ بھائی جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا دیکھ سکتے ہیں مسئلہ وہ مجھے یاد ہے ایک بندہ ہمیں بتا رہا تھا ماضی میں ٹرین کر رہا تھا کہ اگر نیوک ایکسپوشن ہو تو سارے اگر ہو جائیں تو آپ بات جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے تو میں نے ان سے سمپل سا سوال کیا کہ اگر میرے سارے عزیز چلے جائیں گے تو میں نے کیا کرنا ہے تو کیوں میں یہ پریکوشن رہی تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے تو انہوں نے ریزیسٹنس وہ وہ صرف ریزیسٹ کریں گے اگر وہ ریزیسٹ نہیں کریں گے تو وہ لوز کریں گے اتنی سی فیلوسفی جو ہے وہ اسرائیل کی سمجھ میں ہے نہیں آپ تو بہت زیادہ سمجھ آگئی ہے تو یہ جو آپ نے کہا نا جو انہوں نے ویڈراؤ کی ہے ختم ہو رہا ہاں جی وہ آپ وہ وہ ایک موو ہو سکتی ہے کہ ہم ایک سگنل ہو سکتی ہے کہ ہم ویڈراؤ کر رہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن اس کی طرف جائیں گے اس کی طرف جائیں گے بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب ناظرین امید ہے آپ کو ہم نے آج جو چاروں موضوعات پر گفتگو کی ہے آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آیا ہوگا اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی